بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلا آلہی الطیبین الطاہرین وعصحابہی الغرل المیامین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد موزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 51 سے 55 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرا شرع صدر فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب مقدس کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کی نورانی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سعادت مند خواتین کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے جائز قرار دیا اور ان کی مختلف اقسام ذکر کی ایک تو وہ خواتین تھی جن کے ساتھ آپ کا نسبی اور خونی رشتہ تھا اور وہ حجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی تھی دوسرا اگر کوئی مومنہ عورت اپنا خود کو حبہ کر دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں بغیر ولی کے اور مہر کے لیکن آپ پر لازم نہیں کہ آپ اس کو ضرور قبول کریں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حوالے سے کچھ ریائتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی آیت نمبر ففٹی ون میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم ترجی من تشاہ منہن ارجہ یرجی کا معنی ہوتا ہے کسی کو مؤخر کرنا پیچھے کرنا یہ خواتین جن کے ساتھ آپ کے لئے نکاح جائز قرار دیا گیا ہے اور آپ نے ان سے نکاح بھی کر لیا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کریں ترجی یعنی آپ اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو موقوف کر دیں وَتُعُوِي إِلَيْكَ مَنْتَشَا اور اپنے پاس رکھ لیں ان میں سے جس کو چاہیں آوَيُوِي کَمَنُوتَي جَگَہ دینا قریب کرنا تو جس کو آپ چاہیں اس کی باری موقوف کر دیں اور جس کو چاہیں آپ اس کی باری مقرر کر دیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اختیار ہے باوجود اللہ کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا آپ کو اختیار دیا اس لئے بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلے آپ کے لئے لازمی تھا کہ آپ تمام ازواج متحرات کی باریاں برابر تقسیم کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وجوب کا حکم منسوخ کر دیا اور اب آپ کو اختیار دے دیا گیا لیکن اس اختیار کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مساواد کو قائم رکھا آپ نے ان کی باریاں مقرر کی اور اگر آپ کسی دوسری ازواج متحرات میں سے کسی کے پاس جانا چاہتے تو جس کی باری ہوتی اس سے آپ اجازت طلب کرتے حالانکہ آپ کے لئے ضروری نہیں تھا اور جب سفر کے لئے آپ جاتے تو کس کو ساتھ لے کر جائیں گے اس میں بھی آپ قرآندازی کرتے تاکہ کسی کے دل میں ازواج متحرات میں سے ایسی کوئی بات نہ رہے کہ ان کو لے گئے اور ہمیں آپ نہیں لے کر گئے حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے درمیان باریاں تقسیم کر رکھی تھی ہر روز آپ اثر کے بعد ہر گھر میں چکر لگاتے تھے گھر کی کوئی ضرورت ہو آپ کی نو ازواج متحرات بیعق وقت موجود تھی اور رات اس کے پاس بسر کرتے جس کی باری ہوتی تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکار تھا اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہمہ حاضر قسمی فیما عملک اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے برابر برابر تقسیم کیا ہے وَلَا تَلُمْنِي فِي مَا تَمْلِكْ وَلَا عَمْلِكْ اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے یعنی دل اگر دلی رجحان اور میلان کسی کی طرف کوئی زیادہ ہو دوسرے کی نسبت تو اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا یہ فطری چیز ہے کہ انسان ظاہری طور پر برابری بھی کرتا ہے مثلاً اولاد کے درمیان تو اولاد میں سے بعض فرما بردار ہوتے ہیں بعض زیادہ بات ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ ان کی طرف زین ہوتا ہے اسی طرح ازواج میں سے تو ظاہری جو طور پر حکم ہے کہ وہ برابری کی جائے تو فرمایا اس کی بھی آپ کو چھوٹ دے دی گئی ریایت دے دی گئی وَمَنِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ اور جن کی باری کو آپ نے موقوف کر دیا عَزَلْتَ یعنی اس کو الگ کر دیا اس کی باری کو موقوف کر دیا اگر دوبارہ پھر آپ اس کی باری مقرر کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے آپ کو یہ بھی اختیار ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ تو آپ پر کوئی اس میں حرج نہیں ہے ذَلِكَ یہ اللہ رب العزت نے اختیار کیوں دیا کہ بعض اوقات آپ کی مصروفیات نبوت کے کام جہاد کے معاملات لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے اور اتنی شدید مصروفیات میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دوسرے جو اپنی باری ہے اس کے مطابق وہ نہیں جاب پاتا تو کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے امحات المومنین کے دل میں بھی یہ قانون بیٹھ جائے کہ یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے لہٰذا ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں کرنا چاہیے ہم بھی اس پر راضی ہیں ہم بھی اس پر راضی ہیں اس لئے فرمایا ذَلِكَ اَدْنَا یہ زیادہ قریب ہے ان تَقَرَّ آئِنُهُم کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یعنی ان کے دل میں کسی قسم کی ایسی بات نہ آئے وَلَا يَحْزَنُ اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں نہ ہی ان کو کوئی غم لاحق ہو وَيَرْضَيْنَا اور وہ سب راضی ہو جائیں وَمَا آتَيْتَهُنَّا کُلُّهُنَّا جو بھی آپ ان کو دیں اسی پر وہ کنات کر کے راضی ہو جائیں نان و نفقہ کے لیے بھی کوئی مقرر نہیں کہ اتنا آپ ضرور دیں ہر بیوی کو اسی طرح باریاں مقرر کی آپ جس کے پاس مناسب سمجھیں چلے جائیں جس کے پاس نہ جا سکیں تو اس پر وہ راضی ہو جائیں جو آپ ان کو آپ کی طرف سے مل جائے اور آپ تقسیم کریں وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مَا فِي قُلُوبِكُمْ یہ خطاب امہات المومنین کے بارے میں بھی ہے اور عام مومنوں کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو یہ عزاز بخشا اس قربانی کے عوض جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیتِ تخیر کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو اختیار دیا جب ایک دفعہ مہات المومنین نے بھی باقی صحابیات کی طرف دیکھتے ہوئے آپ سے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ زیورات چاہیے کچھ اچھا لباس چاہیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو اختیار دے دیں آیتِ تخیر نازل ہوئی اگر دنیا کا سامان لینا چاہتی ہو تو جتنا میرے پاس گنجائش ہے میں آپ کو دیتا ہوں اور پھر اپنے لیتی جاؤ اور اپنے گھروں کو جلی جاؤ اور اگر آخرت چاہتی ہو جنت چاہتی ہو تو پھر دنیا نہیں ملے گی اور اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو تو پھر دنیا کی طرف سے نگاہ ہٹا دو تو سب نے کہا سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر بعد میں تمام عزواج متحرات نے ہمیں نہیں چاہیے دنیا ہمیں نہیں دنیا کا ساتھ و سمان چاہیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے اور جنت چاہیے تو جب انہوں نے اس بات کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے سلے میں امہات المومنین کو جو عزاز بخشا جو شان اور مرتبہ عطا کیا اس کا اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا يحل لکن نساء من بعد اس وقت جتنی ازواج متحرات آپ کے نکاح میں موجود ہیں ان کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے لئے جائز نہیں یعنی ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں اس وقت آپ کے نکاح میں نو ازواج متحرات تھی نو ازواج متحرات تھی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ پچھلی جو اقسام ہیں بیان کی کہ فلان فلان قسم کی خواتین کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ باقی اور خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے لیکن یہ بات جو ہے زیادہ قریب ہے کہ ازواجی متحرات جو آپ کے نکاح میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحل لکن نساؤ من بعد اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ان کی اس قربانی کے سلے میں وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ ازْوَاجِ اور نہ ہی آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کر لیں یعنی نو ازواج متحرات ہیں تو مقصود تعداد نہیں کہ آپ کسی ایک کو طلاق دے دیں اور کسی عورت سے شادی کر لیں یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ جتنی یہ خواتین ہیں ازواج متحرات آپ کے نکاح میں ہیں آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ان کی جگہ پہ کوئی دوسری نہیں لا سکتے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ ازْوَاجِ اور نہ ہی یہ درست ہے کہ ان کے بدلے آپ اور عورتوں سے نکاح کر لیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنِ اگرچہ ان کے حسن و جمال آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے اسے یہ مسئلہ بھی ہوا کہ شادی سے پہلے جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ ایک نظر اپنی جس کے ساتھ شادی کرنے کا پروگرام ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے اور حدیث پاک میں واضح طور پر اس کے بارے میں احکام موجود ہیں تو فرمایا اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے پھر بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ ہاں جو لونڈیاں ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں لونڈیاں جو ہیں وہ آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيِّرْ رَقِيبَةِ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران ہے ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے عداب اور امہات المومنین کے ساتھ بات کرنے کے عداب وہ سکھائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو إِلَّا أَيُّ اُزَنَ لَكُمْ إِلَّا کہ تمہیں اجازت دی جائے یعنی بغیر اجازت آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونا جائز نہیں تو عام گھروں میں داخل ہونا بالاولا جائز نہیں بالاولا جائز نہیں اصل میں یہ بات تھی کہ زمانہ جہلیت کے اندر ان لوگوں کے ہاں پردے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا جو آدمی کسی کے گھر میں جانا چاہتا اور وہ بغیر پوچھے گھر میں گھس جاتا مرد ہوتے یا نہ ہوتے خواتین سے جا کر بات کرتا پوچھتا کہاں گئے ہیں اور جس طرح زمانہ جہلیت کا طریقہ کار تھا اور ہمارے بھی بعض اوقات دہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ خواتین روٹیاں پکا رہی ہوتی ہیں اور کوئی بڑی عمر کے لوگ ہاتھ میں وہ چلم پکڑی ہوتی ہے ہکے کی ٹوپی وہ تو بغیر پوچھے بتائے کھنگارے چلے جاتے ہیں سیدھے چولے پر بیٹا اس میں تھوڑی سی آگ ڈال دیں یا اس طرح کی باتیں یہ زمانہ جہلیت کے اندر تھا تو اس وقت مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اور یہ احکام اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ اصول اور قائدے کے طور پر سورہ نور میں بیان کر دیئے ہیں سورہ نور میں بیان کر دیئے ہیں کہ جب بھی کسی نے گھر میں جائیں کسی کے تو اجازت طلب کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں حتیٰ کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میں اور میری ماں ہم ایک گھر میں دونوں ہی رہتے ہیں تو کیا پھر بھی میں گھر میں جاتے ہوئے اجازت طلب کروں تو آپ نے فرمایا ہاں کہتا جی وہ تو میری ماں ہے تو نبی علیہ وسلم نے پھر غصے کے ساتھ فرمایا اتوحبو انتراہ اوریانا کیا تو اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھنا چاہتا ہے کہ بعض اوقات ہیتا ہے خاتون اپنے سر سے کپڑا اتار کے بیٹھی ہوتی اکیلی ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ایسی حالت میں کوئی اس کے پاس آئے تو جب باہر سے جانے والا دروازہ کھٹ کھٹا کے یا کھنگار کے جائے گا تو وہ اپنا کپڑا وغیرہ سمال لے گی تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اس آئیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ شادی کی تو آپ نے ولیمے میں گوشت اور روٹی پکائی اور یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا لوگوں کو بلانے کے لیے تو لوگ آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے پھر دوسرے بھی آتے تو جب سارے لوگ فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کھانا سب فارغ ہو گئے جی کھا چکے ہیں سارے چلو کھانا اٹھا لو تو کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھ کے دو تین لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ان کے پاس سے اممہ عیشہ رضی اللہ عنہ ان کے حجرے میں چلے گئے وہاں سا بزواج متحرات تھی انہوں نے مبارک بات دی پھر آپ واپس آئے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر چلے گئے تو اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اللہ تعالی نے پھر یہ عداب بتلا دیئے تو وہ عداب یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اللہ کہ تم اللہ تعالی من کھانے کی طرف جیسے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لئے جائے انسان جو دعوت دے بغیر دعوت کے جانا تو فیلی بن کر جانا یہ درست نہیں ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا تو آپ کے ساتھ اگر کوئی اور آدمی بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر والے سے پوچھتے کہ بھئی یہ بندہ آ سکتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کیا میرے ساتھ آ گیا تو ٹھیک ہے جی جتنے بندے بھی آ گئے ٹھیک نہیں آپ اجازت لیتے بھئی یہ آدمی میرے ساتھ آ گیا ہے تو یہ گھر میں آ سکتا ہے کہ نہیں کھانے کے لیے احلیت میں کہ لوگوں کو کئی لوگوں کی عادت ہوتی تھی جو تفیلی قسم کے ہیں کہ وہ ججمنٹ کر لیتے تھے کہ یہ کھانا کھانے کا ٹائم اس وقت کھانا پک چکا ہوگا تو آرام سے گئے اور گھر میں جا کر گپ شپ لگانا شروع کر دی اگر کھانا پک رہا ہوتا تو تب بھی وہ انتظار میں بیٹھ جاتے کہ چلو یہ کھائیں گے تو مجھے بھی تو کھلائیں گے تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگلے جو الفاظیں ان پہ غور کیجئے کہ جب کھانے کی طرف بلایا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت میں داخل نہ ہو غیرہ ناظرین آئنا ہو ایسی صورتحال میں کہ ناظرین آئنا نا انتظار کرنے والے اس کھانے کے پکنے کا یعنی برتنوں کا کہ کب کھانے کے برتن آئے ہیں یا کھانا کب پکے تو یہ بھی منع کر دیا گیا کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر ٹائم دیا ہے آٹھ بجے کا تو آپ سات بجے جا کر بیٹھ جائیں جس کی وجہ سے گھر والے ڈسٹرب ہو جائیں انہوں نے کھانے کے لیے کچھ لانا کچھ پکانا کچھ انتظام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جائیں اور پورے کا پورا پروگرام ڈسٹرب ہو جائے این وقت پہ جانا چاہیے اور لیٹ کرنا بھی درست نہیں ہے لیٹ کرنا بھی درست نہیں ہے وقت مکررہ کی پابندی اس پر شریعت نے بڑا زور دیا ہے کہ چار مہمان آ کر بیٹھ گئے ہیں تین جو ہیں وہ بھی جی ابھی گھر سے ہی نہیں نکلے کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے گھر والے بھی انگیج ہو گئے ہیں وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تو یہ بھی درست نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو ولیکن اذا دعیتم کھانا کھانے کے لیے اس وقت جاؤ فدخلو جب تمہیں بلایا جائے فا اذا دعیتم لیکن جب تمہیں بلایا جائے فدخلو اس وقت کھانا کھانے کے لیے داخل ہو مکررہ ٹائم پر کہ آجو بھی کھانا تیار ہے تو کھانا کھانے کے لیے جاؤ فا اذا تعمتم اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں گف شب لگانے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ گھر میں خواتین نے بھی کھانا کھانا ہے گھر والوں نے بھی کھانا کھانا ہے لہٰذا کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ کھانا کھاؤ فن تشرو اور وہاں سے بکھر جاؤ اور وہاں سے کھانا کھانے کے بعد چلے جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيث اور نہ باتوں میں دلچسپی رہنے والے بیٹھ کر بن کر وہاں بیٹھے رہو وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيث اور نہ ہی باتوں میں دلچسپی لینے والے کہ بیٹھے ہیں جی گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ کے باقی لوگ چلے گئے ہیں یہ دو بندے جائے نہیں رہے یہ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھیں چائے بھی پی لیے پھر بھی نہیں جا رہے تو گھر والوں کی ضروریات کا اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُعْذِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حرکت آپ کا یہ طریقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ آپ حیاء کرتے ہوئے یہ کہہ بھی نہیں سکتے بھی چلے جو آپ آپ بڑی حیاء والے تھے یہ کہنا بھی آپ مناسب نہیں سمجھتے تھے فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں ہچک جاتا اس کے بعد فرمایا کہ جب امحات المومنین سے اس آیت کو آیتِ حجاب بھی کہتے ہیں اگرچہ وہ امت کی مائے ہیں اجوازی متحرات امت کی روحانی مائے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ ان سے بات کریں تو ممورہِ حجاب پردے کے پیچھے بات کریں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کوئی بات کرنی ہو کوئی مشورہ لینا ہو تو پردے کی اوٹ میں پردے کے پیچھے کریں فرمایا وَإِذَا سَعَلْتُمُوهُنَّا مَتَاعًا جب آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں پوچھنا چاہیں فَاسْعَلُوهُنَّا مِمْ وَرَاءِ حِجَاب تو آپ ان سے پوچھئے سوال کیجئے پردے کے پیچھے سے پردے کے پیچھے سے مِمْ وَرَاءِ حِجَاب ذَالِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ آپ کے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی والی بات ہے اور یہ حکم عام لوگوں کے لیے بھی ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے میری مرضی کے موافق نازل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو یہ بات بڑی ناغوار گزرتی تھی جس وقت پردے کے حکام ابھی نہیں آئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاس آپ کے ازواج متحرات بھی ہوتی ہیں لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے لوگ کوئی اپنا معاملہ لے کر آ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے تھے کہ نہیں اس کا کوئی احتمام ہونا چاہیے کوئی پردہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں تو اللہ رب العزت نے پھر کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ مدینے کے رہنے والے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو نینے مسلمان ہوتے ہیں ہم ان سے واقف بھی نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمَن تُعْزُوا رَسُولَ اللَّهُ آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچائیں کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی عذیت پہنچے تکلیف پہنچے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں یہ گستاخی ہے بہت بڑی اس لئے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کی رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت کی ہے تو ایک تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کسی کے لیے بھی جائز نہیں وَلَا أَنْتَنْكِهُ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف اور مقام بھی بخشا ہے وَلَا أَنْتَنْكِهُ وَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ آپ کی ازواجی متحرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکے جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ اگر فوت ہو جائیں تو دوسرا آدمی عدد گزارنے کے بعد دوسرا مسلمان نکاح کر سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ازواجی متحرات کا یہ شرف اور مقام ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کی کیوں کہ وہ امت کی روحانی ماہیں بھی ہیں اور ان کی شرف اور کرامت کے پیشے نظر اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے پیشے نظر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کی ازواج متحرات کے ساتھ آپ کے بعد نکاح کرے اِنَّ ذَالِكَ ذَالِكُمْ قَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمَ ایسا سوچنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے ایسا سوچنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے اس کے بعد فرمایا اِن تُبْدُو شَيَّنَوْ تُخْفُوهُ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو کوئی اظہار کر دے یا اس کو چھپاؤ کوئی دل میں ارادہ کرے کہ نہیں میں آپ کی وفات کے بعد فلان ازواج متحرات میں سے فلان کے ساتھ شادی کروں گا یہ دل میں بھی سوچنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيِّنَ حَلِيمَةِ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِنَّ امحات المومنین کو پردے کے حکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند لوگ ہیں جن سے پردہ نہ کرنے کی انہیں اجازت ہے چند لوگ ہیں جن سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے امحات المومنین کو بھی اور عام خواتین کو بھی جو محرم لوگ ہیں فرمایا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ شیخ نَالَوْسَمَات لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَائِهِنَّ ان پر کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے باپ پھر باپ کا باپ پھر اس طرح اوپر ان سے پردہ نہ کریں ان کے سامنے آ جا سکتی ہیں وَلَا عَبْنَائِهِنَّ اور نہ اپنے بیٹوں سے انہیں پردہ کرنا چاہیے بیٹوں کے سامنے بھی وہ آ جا سکتی ہے کہ وہ بھی محرم ہیں وَلَا اِخْوَانِهِنَّ اور نہ بھائیوں سے پردہ کرنا اس کا انہیں حکم ہے بلکہ وہ ان لوگوں سے پردہ نہ کریں ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں وَلَا عَبْنَائِهِنَّ اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے تو بھائیوں کے بیٹے جو ہیں وہ کیا لگیں گے بطیجے یعنی بطیجے تو پھوپی جو ہے بطیجے سے پردہ نہیں کرے گی وَلَا عَبْنَائِهِنَّ اور نہ بہنوں کے بیٹے نہ بہنوں کے بیٹے تو وہ کیا لگے بھانجے تو خالہ کے لیے اپنی خالہ کے لیے اس کا بھانجہ محرم ہے خالہ اپنے بھانجے سے پردہ نہیں کرے گی خالہ اپنی بہن کے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی وَلَا نِسَائِهِن اور نہ اپنی خواتین سے خواتین سے مراد کیا تو اس سے بعض علماء نے لکھا کہ یہ خواتین کا ذکر یہاں آ گیا کہ ایسی خواتین کہ جو آپ کے گھر میں لونڈیوں کے طور پر ہیں رہتی ان سے یا کافرہ خواتین جو گھر میں آتی ہیں تو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے لیکن مسلمان عورتیں مسلمان لونڈیاں اہل کتاب کی عورتیں ان سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے تو فرمایا وَلَا نِسَائِهِن اور نہ ہی اپنی خواتین سے تو یہ جو حکم تھا کہ ایسی خواتین جو اس طرح کی ہوں کہ جن کے بارے میں اخلاقی حالات ان کے درست نہ ہوں باہر جا کر بات کریں گی جن سے یہ خدشہ ہو تو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے مگرنہ عام طور پر عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے وَلَا مَا مَلَقَةَ اِمَانُهُن اور نہ ہی لونڈیاں جو گھر میں کنیز لونڈیاں خادمہ ہیں ان سے پردہ کریں بعض علماء نے کہا کہ یہاں لونڈیوں کا ذکر ہے اس لیے گھر کے اندر اگر کوئی مرد خادم کے طور پر رکھا ہے غلام ہے تو اس سے پردہ کریں گے وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتی رہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيِّن شَهِدَ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے یہاں باقی رشتوں کا ذکر ہوا لیکن چچا کا ذکر نہیں ہوا مامو کا ذکر نہیں ہوا تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں لہذا چچا وہ بھی محرم ہوتا ہے اور مامو بھی محرم ہوتا ہے سگا مامو ادھر ادھر سے پکڑ کر بنایا ہو اور زبانی دعوے والا مامو نہیں جو سگا مامو ہے تو وہ بھی محرم ہیں ان سے بھی پردہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے سامنے بھی آپ بغیر پردے کے آ سکتی ہیں انہیں چہرہ کھلا ہوا ہو ان سے بات چیت کر سکتی ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے محرم ہیں تو باقی انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ تاستغفر و قواتو موسیقی